کیونکہ مجھے یہ جو شادی تھی مجھے اس کی تھوڑی بہت جانا حیرانگی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیو ارس کے آلے میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں اللہ پاک آپ انہوں کو بہت سری پچھتے کرے آمین کو ہمیں آج پہ بھی لالو چکتے ہیں آج میں اپنے گھر سے کافی دور آیا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں دوست میاں تو ان کی شادی تھی تو شادی میں آئے ہوئے ہیں میں اور انہوں نے تو اس حق جائے ہماری تھی در اچھوڑ پہ کیونکہ پالش میں نے اپنے اجوتہ پالش کروانا تھا اور پھر اس کے بعد جائے میں نے پیاری کرنی ہے کیونکہ ابھی جائے نا ان کا جو شادی کا محول ہے نا وہ آپ نے غوائی دکھائیں گے کہ ریدرڈا میں کس طرح کی شادی ہوتی ہے پھر یہ سارا سارا کوئی ہے سین آج انشاءاللہ آپ کیونکہ میرے اندر شادی کا ہوتا ہے نا اس طرح سے ہر گاؤں کا اپنا اپنا ہوتا ہے ہر سینی کا اپنا اپنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے شادی ہوتی ہے ان کا اپنا کا دسٹم بھی گوائی سارا کوئیت ہے تو اس لیے تو آج آئے ادھر تو آپ جائیں گے ہم جوتا لے کے جائے نا گھر وہاں پہ بھیاری بھیانا کریں گے پھر اس کے بعد جائے نا مہمان آنا سٹارٹ ہو جائیں گے پھر اس رات بھیانا اس طرح سے آج جائے نا آپ کو جائیں گے یہاں کی شادی ہوتی ہے تو جائے نا اب چلتے ہیں جو تلتے ہیں پھر اسے باتیانی کرتے ہیں آج جائے جائے جی اب چوک پہ ہیں تو گنوں کا راست جانا منگوائے ہیں چلیں جی کیری آؤ کسی نے پینا ہے تو آج جائیں تو ہم آج چکے ہیں ادھر گھر پہ کیونکہ یہ ان کا چھوٹا سا گھر ہے تو ان کی جو فیملیز تھی یعنی لیڈیز وہ دوسرے گھر پہ ہیں کیونکہ ان کا دوسرا گھر بھی ہے ماشاءاللہ سے وہ تھوڑا سا بڑا ہے کیونکہ وہاں پہ جائے نا کاری ساری فیملیز آ سکتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ادھر ہیں فیملیز جو جنٹس ہیں وہ اس سائیڈ پہ ہیں تو کیونکہ میں ادھر بیٹھا ہوں روم میں کیونکہ یہ جو گھر ہے جس گھر میں بیٹھا ہوں یہ جو ہمارے انکل ہیں یہ ان کے مطلب ابو کے دور کے تھے گئے گھر یعنی ابو کے گھر دور کے یہ یعنی ان کے ابو کے بنائے ہوئے ہیں تو جو انہوں نے بنائے ہیں وہ مطلب جو خرید ہیں وہ اس سائیڈ پہ ہیں تو ماشاء اللہ سے کیونکہ یہ دیکھیں کہ انسان محنت سے جب کوئی شخص محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کی محنت قرائے گا نہیں کرتا کیونکہ یہ جو انکل ہیں جو میرے ساتھ بھائی تھے ان کے ابو جو ہیں ایزا بریانی وغیرہ ایک چھوٹی سی ریڈی وغیرہ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارا انہوں نے کہا میں نے اپنا وقت دیکھا ہے کس طرح سے مشکلات آئیں بٹ میں جوانا ان مشکلات سامنے ڈٹا رہا تو اللہ پاک نے ان کو مطلب بہت کچھ دیا ہے تو اب بھی جوانا وہی ریڈی وغیرہ لگاتے ہیں تو اب مہمان آئے ہوئے کافی سارے تو میں ادھر اندر آیا ہوں اور باقی جوانا گیسٹ ادھر بیٹھے ہیں دوسرے روم میں تو میں آپ نے وہ دکھا تو ان کا گھر اور ان کا کلچر کیسے شادی ہوتی ہے سارا کچھ کیونکہ ہمارے گاؤں کی شادی تھوڑی سی ڈی فرینٹ ہوتی ہے کیونکہ جب دھولا وغیرہ مجھے ادھر میں آیا تو انکل کہہ رہے تھے کہ جب دھولا وغیرہ جو آئے گا ادھر تو وہ یہی سے یہی پہ ریڈی ہوگا سارا کچھ کپڑے وغیرہ یہی پہ چینڈ کر رہے گا بٹ ہماری طرف یہ نہیں ہوتا دھولا جسٹ آتا ہے ادھر وہ ڈریکٹ گھر سے تیاری کر کے سارا کچھ مطلب دھولا کو لے کے دھولا یہ سارا کچھ آج آدموں کو یہ سین دکھائیں گے کیونکہ ابھی میں نے ریڈی ہونا ہے کپڑے چینڈ کرنے ہیں تو اب فریش ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو بھی سینوں کا برمو دکھائیں گے چا جی یہ تو ہو گیا فینل کیونکہ کچھ لوگ جنہا ادھر بیٹھیں گے تو کچھ اس گھر میں یہ پرانا گھر ہے نا ان کا اب چلتے ہیں کیونکہ تیاری کرتے ہیں ٹائم ہو گیا تو یہ انکل کا جنہا چھوٹا سا بھکس وغیرہ جس میں ان کا سمان وغیرہ پڑا رہتا ہے یعنی شیشہ کنگی تیل لوشن وغیرہ شیمپو اور یہ پرفیوم میں نے یہی سے جنہا لیا ہے تو اب میں جا رہا ہوں باہر کیونکہ برات آ چکی ہے تو ابھی جنہ میری لکھ دیکھیں کیسا ملا گا رہا ہوں تو الحمدللہ سے فینلی میں نے پیاری کر لیا ہے ہم جب بہت جو آواز سن سکتے ہیں دول وغیرہ کی جنہ آواز آ رہے جو برات اس وغیرہ چکے ہیں اور ٹائم جا تقیبا نو گر کر سولہ منٹ ہے اتنی جلدی ہے کیونکہ انہوں نے جنہا برات لے کے آنا ہے اور پھر جنہا واپس جانا ہے کیونکہ وہاں پر جنہا کھانا بھائرہ یعنی ولی میں کا جو بھی پنکشن تھا وہ پار میں جا کے چلیں گے تو آپ نے کو چلتے ہیں کھاتے ہیں تو یہ ہے ان کی برات وغیرہ بس اتنی سین لوگ جسٹ اور باقی فیملی جنہا اس گھر میں ادھر ہیں موسیقی 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 تو الحمدللہ سے میں نے شادیہ ٹینڈ کر لیا اور بھراد جا جا جکی ہے اور کھانا بھی کھا لیا ہم نے اور اب جہنا ہماری گھر کی تیاری ہو چکے کہ کل راست سے ہم ہی در آگئے تھے اور اس وقت تکیبان ٹائم ہو رہا ہے تکیبان ایک باج رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جائیں گے گھر تکیبان سیدھا ادھر سے جائیں گے تاؤسر شریف تاؤسر شریف سے پھر ہم اپنے سیٹی کی مطلب باس لیں گے تو وہ مطلب اس طرح سے سارا کچھ پروپر ہمیں دو سٹاک کرنا پڑتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے سارا کچھ تو جیسے جیسے چلتے جائیں گے آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ میرے پلیز کینٹلی آپ لوگ اس ریکویسٹ یہ ہوتے ہیں کہ میرے چلکا سبسکرائب کر دیں تو آپ لوگ دیکھا ہوگا میرے ایٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے نا وہ نان سبسکرائبر ہیں جو کہ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں نان سبسکرائب ہیں تو کینٹلی آپ لوگ سبسکرائب کر دیا کریں تو اب جینا چلتے ہیں گھر امی جان کو میں نے بلوا لیا ہے کیونکہ وہ بیٹھی تھی لیڈیز میں اور کہ اس کے بعد جینا ہم ادھر ہمیں کوئی جہاں کا جینا جو ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں وہ ہمیں چھوڑائیں گے بس ٹینڈ پہ پھر اس کے بعد جینا ہم چلے جائیں گے الحمدللہ سے جینا ہم ابھی گھر آ کے پہنچے اور میں نے چینج کیا ہے اور ٹائم جو آرہا ہے سات بج گھر جینا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور جی بس کرتے ہیں اپنی اسی ویلوگ کا انڈ کیونکہ مجھے یہ جو شادی تھی مجھے اس کی تھوڑی بہت جینا حیرانگی ہوئی کیونکہ اتنی جلدی جینا بھرات وغیرہ بھی نہیں آتی آج جو ہے میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا اتنا جب اتنا بڑا ہو چکا ہوں کہ دھولہ جو ہیں آئے ہوں اپنے سسرال تو وہیں پہ پیاری کی سارا کچھ وہیں پہ جینا سہرہ وغیرہ بھی وہیں پہ باندھا گیا ہے اسے تو میں فاس ٹائم دیکھ رہا تھا مجھے تو یہ شادی عجیب لگی تو آپ لوگوں کو بتانا ہے مجھے کومنٹ نہیں ہے شادی عجیب لگوں کو کیسے رگیا تو انشاءالہ کل ملیں گے آپ کو ایک تازہ وغیرہ کے ساتھ ہمیں اجاز دیں اور حافظ